بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے اسسسٹنٹ کا پیپر جو کہ ایمی ایس ڈیپارٹمنٹ میں آج یعنی چوبیس مارچ دو ہزار بائیس کو کنڈک کیا گیا تھا یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون ہے جس میں ہم انگلیش کے ایم سی کیوز سالف کریں گے اور باقی جو پارٹس ہیں انشاءاللہ وہ اس کے بعد بہت زیادہ اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکل کو ضرور دبا دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو انگلیش کی پارٹ کو سب سے جو پہلا پیسٹن ہے ٹھیک ہے یہ آخری آپشن نظر نہیں ہے آپ کو select the correct meaning of the idiom it's raining it's raining cats and dogs it's raining cats and dogs یہ محاورہ ہے ٹھیک ہے cats and dogs تو اس کا مطلب کیا ہے raining slow raining hard تو اس کا مطلب ہے raining fast یہ ہے اگلا آپشن نظر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تیز بارش بہت تیز بارش ٹھیک ہے آپ کو یہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ محاورہ ہے it's raining cats and dogs تو یہ ہے option a raining hard یا raining fast ٹھیک ہے اگلا آپشن نظر نہیں آرہا لیکن اس کا مطلب یہ ہے option a correct ہو جائے گا next ہے mark the correct passive wise speech of the sentence sentence کیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں sentence پورا ہے the teacher will punish him the teacher will punish him اس کا آپ نے correct passive wise بات آنا ہے تو اس میں option b correct ہے he will be punished by the teacher ٹھیک ہے تو اس میں option b correct ہے next step کے پاس choose the missing word from the given choices تو یہ انالاگی کی question ہے اس میں ہے socks ٹھیک ہے پہلا word پھر ہے اس کے بعد foot ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو next word ہے وہ ہے gloves اور اس کے بعد خالی ہے تو انالاگی ہے آپ نے socks اور foot کا جو relation ہے وہ gloves کے ساتھ relation فائند کرنا ہے same تو gloves کے ساتھ hand کا relation باتے بنتا ہے ٹھیک ہے socks چونکہ foot پہ پہنے جاتے ہیں اور gloves hand پہ پہنے جاتے ہیں تو اس کا right option ہے hand gloves and hand ہو جائے گا ٹھیک ہے next step کے پاس چار نمبر question mark the correct antinum of the word ability from the given antinum کا مطلب ہے اس کا opposite word بطر ہے ability کا مطلب ہے قابلیت یا اہلیت تو اس کا opposite ہو جائے گا incapability نہ اہلی ٹھیک ہے next step کے پاس choose the correct word تو یہ throng جو ہے یہ correct word ہے اس کا مطلب ہے بھیڑ یا رشت option نمبر بھی correct ہے باقی غلط الفاظ next step پاس make the word of the proverb correct word of the proverb next step کے پاس eight number seven number mark the correct synonym of the word agile agile کا مطلب ہے پرتیلا یا تیز تو اس کا اپنے synonym یا same meaning والا word بتانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس alert ہو جائے گا option نمبر ایک ٹھیک ہے seven question ہو گئے میں نے کوئی چھوڑا تو نہیں میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پانچ بھی ہو گیا چھ بھی ہو گیا سات بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا right option alert ہے تیار دونوں کا سہی مطلب ہے next step art number select the adjective used in the sentence a patient needs the medicine option number D correct ہو جائے گا next step پاس filling the blanks by exerted appropriate proposition in the statement it is cool in february ٹھیک ہے اس میں پوری پوری position select کرنا تھا تو یہ آئے گا اس میں کیا it is cool dash february تو it is cool in february next insert the correct form of verb by to complete the sentence he yesterday he came yesterday چھوڑ یہ past tense تو اس میں second form of verb لگے گی he came yesterday ٹھیک ہے تو یہ تو انگلیش کا پارٹ انشاءاللہ اس کے بعد بہت جل جو نیکس پارٹ ہے وہ بھی اپلوٹ کریں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس فیڈیو میں تب تک لئے جب دیجئے اللہ حافظ